بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی آج اسلام بات کی اعتصاب عدالت میں بی فور یو کیس کی ہیرنگ تھی اور اس کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ نیب کے تفتیشی آفیسر پیش نہیں ہوئے جس کی وجہ سے نیکس جو ڈیٹ ہے وہ ہے بارہ جولائے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بارہ جولائے کو فرد جرم آئید کی جائے گی ان افراد پر جن کا نام ریفرنس میں شامل ہے نیب کے جو کیس کا سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انکوائری ہوتی ہے پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے پھر ریفرنس فائل ہوتا ہے پھر فرد جرم آئید ہوتی ہے پھر ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے تو نیکس جو ڈیٹ ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے آج سیو صاحب بھی جو ہے وہ بھی پیش ہوئے عدالت کے سامنے اب یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک تو نیب کے جو قوانین ہیں اس میں تبدیلی آئی ہے لیکن وہ اس وقت امپلیمنٹ ہوں گے جب گیزٹیڈ نوٹیفکیشن کے اندر یہ جو نیا قانون ہے وہ پرنٹ ہوگا وہ گیزٹیڈ نوٹیفکیشن اس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ نیب کو بھیجا جائے گا تمام گورنمنٹ کے عداروں کو بھیجا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نیب اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکے گی ادروائز تو آپ کو پتہ ہے جب پچھلی دفعہ قانون آیا تھا جب سیویلینز جو ہیں وہ نیب کی جوریسڈکشن سے نکل گئے تھے تو اس کے بعد بھی یہی ہوتا تھا کہ جو کمپنی کے وکیل تھے وہ ریلیف مانگتے تھے عدالت میں لیکن نیب یہی کہتی تھی کہ ہمیں تو اس کی بھی گیزٹیڈ نوٹیفکیشن ہی نہیں ملی تو اس میں لگتا ہے کہ شاید کچھ ٹائم لگ جائے تو دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کیس نیب کے پاس رہے گا بھی یا نہیں تو اس میں تو کلیرلی لکھا ہے کہ جی سو سے کم کمپنینز اگر ہوں گی تو وہ نیب کے پاس نہیں رہے گا تو یہ ہمیں نیکسٹ جیٹ ہیرنگ میں پتہ چل جائے گا کہ جی اس میں اصل میں کمپنینز ہیں کتنی اور کیا یہ نیب کا قانون ہے بھی یا نہیں اور جہاں تک یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کل یہ پیش ہوں گے اور ساتھ ہی ان کے بینک اکاؤنٹس کھول جائیں گے تو اس ساری چیزوں کے اندر جو فیصلہ جد صاحب کا ہوگا وہی مین فیصلہ ہے ادر وائز تو اس کے اوپر آپ بات جتی مرضی کر لیں قانون میں تو کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں جیسے سیکشن 23 ختم ہوا ہے لیکن اس کی جو تشریح ہے وہ تو جد صاحب نہیں کرنی ہے کہ کیا ان کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا تو مین جو ہے تاریخ وہ اب ہے بارہ جولائے جس کے اوپر فرد جرم آئیت کی جائے گی بہت بہت شکریہ